دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا اس شہر میں محبوب کئی کفریات ہیں جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر وقت محبوب نہیں دیکھتا نمبر دو اس بے حیاء کے مجازی محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا محبوب اس کا کوئی اور خالق ہے کوئی اور بنانے والا ہے نمبر تین کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم چوتھا کفر سوچتا ہوگا سوچے ہو جس کو پتا نہ ہو تو ماذا اللہ اللہ تعالی کو کوئی ہر وقت پتا نہیں ہوتا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ماذا اللہ نمبر پانچ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا حالانکہ اللہ تعالی آسمان اور سمت سے پاک ہے بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے کسی اور کو خالق ماننا بھی ہے اللہ رب العزت کی خالقیت کا بھی انکار ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے اس شعر میں ان اصاف کا بھی انکار ہے یہ ساری باتیں مانے کا غم مجھے دے دیا ہے اس شعر میں دو کفریات ہیں کفر نمبر ایک ماذا اللہ اللہ عز و جل کو ظالم ٹھیرا آ گیا اور کفر نمبر دو اس پر اعتراض کیا گیا ہے نمبر سولہ تجھ کو دی صورت پریسی دل نہیں تجھ کو دیا ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تُو نے کیوں کیا معاذ اللہ اس شعر میں دو کھلے کھلے کفریات ہیں نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے کفر نمبر دو اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے نمبر سترہ او میرے ربارے ربارہ یہ کیا غضب کیا جس کو بنایا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض بھی ہے اور اس کی توہین بھی اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں نمبر اٹھارا اب آگے آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا خدا تراش لیا اور بندگی کر لی اس شعر کے دوسرے مصرے میں دو کھلے کفر ہیں نمبر ایک مخلوق کو خدا کہنا اور کفر نمبر دو پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا اندیس میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں اس شعر کے مصرے ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے یہ کھلا کفر ہے نمبر بیس کسی پتھر کی مورت سے مغبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے اس شعر میں پتھر کے بدھ کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے جو کہ کھلا کفر ہے کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے اس شعر میں اپنے لئے کفر پر رضا مندی بھی ہے اور یہ بھی سریع یعنی کھلا کفر ہے نمبر اکیس مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رولا رہا ہے اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمائی ہے اس لئے کفر کا حکم ہے اور اگر شعر یا جو پڑے اس کی مراد اللہ عزو جل پر اعتراض ہو تو پھر قطعی کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا نمبر بائیس ہر دکھو ہے گلے لگایا ہر مشکل میں ساتھ نبھایا ان کی کیا تعریف کروں ان کی کیا تعریف کروں میں فرصت سے ہے رب نے بنایا ماذ اللہ اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے لئے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے نمبر تئیس اے خدا بہتر ہے یہ کہ تُو چھپا پردے میں ہے بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں اس شعر میں رب العالمین جللہ جلالہو کو مجبور و بیبس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا گیا ہے جو کہ رب العالمین جللہ جلالہو کی کھلی توہین ہے اور اللہ المبین کی توہین کفر ہے نمبر ڈبل بارہ اب یہ جان لینے یا رب یا ایمان لیلے یا رب دو جہان لیلے یا رب یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا اس شعر کے اس حصے ایمان لیلے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر متفق اور راضی ہونا پایا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے فتاوہ تاتار خانیہ جو فق ہے فق کی کتاب ہے اس میں ہے جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا نمبر پچیس جب سے تیرے نینہ میرے نینوں سے لاغے رہے تب سے دیوانہ ہوا سب سے بہگانہ ہوا رب بھی دیوانہ لاغے رہے ماد اللہ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاغے رہے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو خدا بند قدوس عز و جل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانہ لگ رہے یقیناً یہ رب متعالی عز و جل کی شان عالی میں کھلی کھلی گالی اور سریح کفر و ارتداد ہے فتوہ تاتر خانیہ میں ہے جو اللہ کو ایسے وصف یعنی ایسی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں یا